السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل یور ہوم ٹیچر تو کیسے ہیں آپ سب بیکنیں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھیں امیزنگ وولڈ بک 3 پیج نمبر 4 & 5 آج ہم ریڈنگ کریں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ اور مشکل الفاظ کے معنی بھی سیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزرٹ ڈیزرٹ کی میننگ ہے سہرہ جو کہ ایک خوشک جگہ ہوتی ہے ریتلی جہاں پہ ریگستان ہوتا ہے ایک سہرہ مسکن ہوتا ہے جانوروں کا اور پودو کا جو کہ خوشک اور موسم کے لحاظ سے گرم ہوتا ہے سہرہ میں رہنے والی جانور سہرہ میں رہنے والی جانوروں میں شامل ہیں چھپ کر لیا گرگٹ لیزرٹ چھپ کر لیا جیکا گرگٹ توڑز مینڈک اور جیک ریبٹ سہرہ خارگوش کاملز اونٹ سنیک سامپ سپائیڈرز مکڑیا اور میر کیٹس کے مطلب ہے ببولے شامل ہیں پلانٹس سہرہی یعنی پلانٹس پودے کون سے ہیں کیکٹرز اینڈ ایکیشیا ببول اور کیکٹرز سہرہ پودے ہیں پلانٹس موسٹلی فاؤنڈ جو کہ زیادہ تر سہرہ علاقوں میں پائی جاتے ہیں اگر پلانٹس انکلوڈ سیکویلنٹس ڈیزر ٹریز گراسز سمال شربز اس کے علاوہ سہرہ پودوں میں سہرہ درخت رسیلے گھاس اور چھوٹی چھوٹی جاریا سمال شربز شامل ہیں سیکنڈ پیرگراف پولر ریجنز پولر ریجنز وہ کتبی علاقے ہیں جو انتہائی تھنڈے ہوتے ہیں جو کتبی شمالی جو ہیں وہ انتہائی تھنڈے برفانی علاقے ہیں دے آر کولڈ ونڈی اینڈ ہیو لٹ آف سنو اینڈ آئیس یہ وہ علاقے ہیں جو کہ انتہائی ہوادار ہیں ونڈی ہیں اور لٹ آف سنو اینڈ آئیس یہاں پہ بہت زیادہ برباری اور برف ہوتی ہے برفانی علاقے وہ علاقے ہیں جہاں پہ بہت کم درخت اکتے ہیں اینیملز یعنی برفانی علاقوں میں رہنے والے جانور کون سے ہیں آرکٹک فاکس برفانی لومڑی آرکٹک وولف اور برفانی بھیڑیا پلانٹس یعنی پولر ریجن کے پلانٹس کون سے ہیں موزز لچن ڈارف شربز اس کے علاوہ جو چھڑیلے ہیں کائی وغیرہ ہے اور چھوٹی ایسی قسم کی جھاڑیاں ہیں جو برفانی علاقے میں پائی جاتی ہیں بودوں میں انسیکٹس یعنی ہشرات اس میں فلائز مکھیاں موسکیٹوز مچھر بٹر فلائز تکلیاموز پتنگیں ان بکس اور کلڑے مکوڑے شامل ہیں ایکویٹک ہیبیٹیٹ ایکویٹک کا مطلب ہے پانی والے یعنی آبی ہیبیٹیٹ مسکن یعنی آبی مسکن ان ایکویٹک ہیبیٹیٹ is a habitat with water river sea and marshes are examples of ایکویٹک ہیبیٹیٹ اب آبی مسکن کی مثالیں وہ ہیں جو کہ آبی یعنی پانی والے ہوتے ہیں جیسے دریا سمندر دل دل وغیرہ جھیل بھی اس میں شامل ہیں اور یہ وہاں کے جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے جو پانی میں رہتے ہیں animals دریا میں سمندروں میں دریاوں میں رہنے والے جانور کون سے ہیں fish jellyfish shark octopus dolphin وغیرہ plants water lily اور lotus کول اور lotus کے پودے شامل ہیں اور حشرات میر انسیکس میں شامل ہیں dragon fly اور may fly مہی مکھی اور dragon fly شامل ہیں اب یہاں پکچر میں دیکھیں تو سم ایکویٹک پلانٹس 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 کہتے ہیں کہتے ہیں ماہولیاتی نظام اورگینیزمز سیلڈم لیف الون الون کا مطلب ہے اکیلے لیف رہنا سیلڈم بہت کم اورگینیزمز جاندار جتنے بھی جاندار ہیں بہت کم یہ تنہا یعنی اکیلے رہتے ہیں they usually live in groups عام طور پر یہ گروہ یعنی گروپ شکل میں رہتے ہیں each habitat is a group of animals and plants that need each other to survive survive کا مطلب ہے زندہ رہنا need ضرورت each ایک دوسرے کی جتنے بھی habitats ہیں مساکن ہیں جانور اور پودوں کی جتنے رہنے کی جگہ ہیں وہ اور وہاں پہ رہنے والے پودے اور جانور جانور کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے زندہ رہنے کے لئے یعنی ایک دوسرے پر انثار کرتے ہیں ecosystem is an environment that we are living and non living things interact اب ecosystem کا مطلب کیا ہے ecosystem ماحولیاتی نظام کا مطلب ہے کہ وہاں ایک ایسا ماحول جہاں پہ جاندار اور بے جان ایک دوسرے پر اثر ڈالتے ہیں جن کا اثر ایک دوسرے پر ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو ضرورت بھی پڑتی ہے environmental factors in an ecosystem environmental ماحولیاتی factors عوامل اور ecosystem کا مطلب ماحولیاتی یعنی ایک ماحولیاتی نظام میں جو اثر ڈالنے والے عوامل کون سے ہیں living things in an ecosystem include human beings plants and animals and non living things include air water sunlight and temperature اب تمام جتنے بھی جاندار ہیں ان ماحولیاتی نظام میں human beings انسان شامل ہیں plants پودے شامل ہیں اور animals جانور شامل ہیں اور اس کے ساتھ non living things یعنی بے جان چیز کون سی ہیں ان میں شامل ہیں year water year ہوا water پانی sun light سورج کی روشنی and temperature اور اس ماحول کا درجہ حرارت plants make their food using sun light water year and minerals at a suitable temperature plants اپنی خوراق خود بناتے ہیں سورج کی روشنی کو استعمال کرتے ہوئے پانی ہوا اور مٹی سے مختلف قسم کے مادنیات کو جذب کرتے ہوئے اور مناسب درجہ حرارت کا استعمال کرتے پودے اپنے خوراق خود تیار کرتے ہیں animals and human beings feed on plants and other animals جانور اور انسان جو ہیں وہ پودوں پر انسار کرتے ہیں اپنے پلنے کے لیے اور زندہ رہنے کے لیے اور دوسرے جانور پر اسی وجہ سے جو جاندار ہیں اور بھی جان ہیں ان کا ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں next paragraph features of features for adaptation features خاصوصیات adaptation مطابقت رکھنا each and every plant and animal has certain features according to their habitat جتنے بھی جاندار یعنی جانور ہیں اور پودے ہیں وہ اپنے مسکن کے حساب سے کچھ نہ کچھ مطابقت رکھتے ہیں adaptation mean مطابقت رکھتے ہیں these features help them and survive in that particular habitat اسی مطابقت کی وجہ سے وہ اپنے اس خاص ماحول میں زندہ رہ پاتے ہیں for example مثال کی طور پر polar bears have thick white fur which keeps them safe from cold weather the white colored fur helps them camouflage from prey on the snow اب برفانی بھالو کی مثال لین جی کہ اس کے سفید نرم بال ہوتی ہے سکن موٹی ہوتی تھک ہوتی ہے جو اس کو رکھتے ہیں گرم رکھتے ہیں ٹھنڈ سے دو وائٹ اس کی کلر جو فر ہے وائٹ اس کو برف میں چھپنا اپنے دشمن سے اپنی شکار سے پی آر ای پری پری کا مطلب شکار یعنی وہ اس برف میں اپنے رنگت اپنے بالوں کی وجہ سے ایسے گھول مل کر چھپ اب جانداروں میں ان کی جو ایڈپٹیشن ہے ماحول سے مطابقت وہ ہی انہیں اس ماحول میں زندہ رہنے میں مدد دیتی ہے ایڈپٹیشن کا کوئی بھی پارت ہو سکتا ہے یا ان کا کوئی بھی طریق دی وے اف ایکٹنگ یا ان کا کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے جو ان کو اس ماحول میں سروایو یعنی زندہ رہنے میں مدد دیتا ہے سہرہ میں کمال ہیل تھک سکن انٹوں کی جلد انتہائی موٹی ہوتی ہے تو پروٹیکٹ کہ وہ بچ سکیں سورج کی ستیز ترین ڈوشن سے دی ہیل آئی لیش پروٹیکٹ دیر آئی دیسٹ ان کی جو آئی لیش پلکی ہوتی ہیں کافی لمبی ہوتی ہیں جو ان کو ریت میں مٹی بغیرہ سے ان کی آنکھ بچی رہتی ہیں اب جو ڈیزٹ میں کیکٹس ٹائپ کا پودہ دکھائی دے رہا ہے تھکی ویکزی سٹیم تھکی موٹا اس کا سٹیم ہے ویکزی چکنا ہے سٹیم اس کا تنہ ہلپ جو اس کے مدد دیتا ہے سٹور وارٹر پانی جذب کرنے جمع کرنے سٹور میں جمع کرنا لونگ روٹس اس کی جڑے اندر تک زمین میں گئی زمین میں تاکہ زیادہ سے زیادہ پانی کو جذب کر سکیں اور کافی دنوں تک پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکیں تو یہ تھا پیج نمبر فور اور پیج نمبر فائف امیزنگ ورل بک سٹری اکسوٹ سیریز کا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز زرہ جلدی سے ایک لائک بٹن دبا دیجئے اور اگر چینل پہ نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب بھی کر لیں تھانک یو سو مچ اگر کوئی مسئلہ ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور لکھ